موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک ایو ٹی وی کے اوپر ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج میں ذکر کروں گا نبی پاک علیہ السلام کی اس پاکی زگی کی جو ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانی چاہیے لباس کا حسن بسیکلی انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے لباس کو بے شک آپ علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کی شائستگی اس کا حسن اس کے پہننے کے اندر اتنا زیادہ وہ ڈیسنٹ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کسی بھی طبقے کا بندہ آتا تو آپ علیہ السلام کو ویلڈ ڈریس پاتا یعنی اگر آپ کے پاس امیر آدمی بھی کوئی عرب کا آتا تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھتے ہوئے یہی فیل کرتا یعنی آپ علیہ السلام کو ایک اچھی منصف کے اوپر وہ پاتا اگر کوئی دہاتی عربی بھی آتا تو آپ علیہ السلام کا محبت آپ علیہ السلام کے ملنے کا انداز ایسا ہوتا کہ وہ اگر ایک چادر میں بھی تھا تو آپ کے پاس جب وہ حاضر ہوا آپ کی محبت کے تقاضے ایسے تھے کہ اس نے کبھی فیل ہی نہیں کیا انسان کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کا نکھار لباس کے ذریعے آتا ہے لباس کے حسن سے انسان کی شخصیت کا نکھار جو ہے وہ اس قدر بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے آپ علیہ السلام پاکیزگی کے انداز میں اس قدر خوب روح ہوتے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا وَتُّحَا اس قدر چہرہ حسین چمکدار ہوتا خوبصورت صفائی کا انداز اس قدر ہوتا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جب میراج کی رات آدم جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کے خوبصورت پہروں کو رب تعالیٰ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ آپ کو ویسے اٹھایا جائے جیسے عام انسانوں کو اٹھایا جاتا ہے آپ کے لئے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ کے خوبصورت صاف سترے پہروں کو بوسا دے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پہروں کو جب بوسا دیا تو وہ خوشبووں سے مہک رہے تھے انسان آج ہم کسی سے جا کے ملتے ہیں یقین مانے باز دفعہ لوگ ملتے ہیں آپس میں تو میں اکثر مزاق میں یہ کہہ دیتا ہوں مزاق بھی سنت ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یقین مانے سردی کے دنوں کے اندر میل زیادہ تھنڈی ہوتی ہے جنمنلی تو اگر ہم روزانہ نہائیں گے تو ہمارے جسم بھی ہلکے پھل کے محسوس ہوں گے اور دوسروں کو بھی ملنے میں کسی کو نہ تو تکلیف ہوگی اگر مو سے بدبو آ رہی ہو تو نماز کے لئے مسجد میں جانا بھی منع ہے صفائی کا اس قدر رب تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں حکم ہے اور صفائی کو نبی پاک علیہ السلام نے نصف ایمان فرمایا ہے تو صفائی لباس کی خوبصورتی انسان کی شخصیت میں اسلام کے اندر شامل ہے یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری بات جاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا مدینہ پاک میں تو وہاں پہ ایک عالم دین سے میری ملاقات ہوئی وہ بہت خوبصورت جبا پہنے زبطن تھے حالانکہ میں نے ان سے پاکستان میں بھی ملاقات کی تھی کبھی ان کو میں نے اتنا قیمتی لباس پہنے نہیں دیکھا تو وہ وہاں پر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خودی خوشی میں مجھے بتایا کہ میں نے اتنا قیمتی کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے اکثر ان سے علمی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے آج اتنا قیمتی لباس اس لیے پہنا ہے کہ میں آیا بہت قیمتی جگہ پہ ہوں جہاں پر میری حاضری ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی جگہ ہے تو میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی سفر کیے ہیں جتنی بھی چیزیں خریدی ہیں مدینہ کے سفر کے اندر میں نے میکسیمم سرکار علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا اس ہستی کے پاس آ رہا تھا جتنا میں بہتر لگ سکتا میں نے لگنے کی کوشش کی کیونکہ وہ خوبصورت اور قیمتی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں یہ لوگوں کی محبت کے انداز ہیں تو ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں اپنے آپ کو اتنا خوبصورت رکھیں اپنے لباس کو اس قدر بہتر رکھیں کہ کسی کی نظر کو ہم مایوب نہ لگیں تو ناظرین لباس کے اوپر آپ خصوصی توجہ دیجئے آپ علیہ السلام سے جس کو جس قدر محبت ہوگی ہمارے لباس کا انداز بھی اس قدر بہتر ہوگا کیونکہ یہ انداز حسن یہ انداز بیان یہ انداز زندگی سارے کے سارے وہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور انہی پہ ختم ہوتے ہیں آپ علیہ السلام سے زیادہ نہ تو کوئی حسین تھا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی نے پینا نہ ہی آپ علیہ السلام سے زیادہ بہتر کسی نے زندگی گزاری تو جب ہمارے واسطے وہاں سے جا کے ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہتری نظر آنی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی کسی کو ملیں جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جب بھی موقع ملے نبی پاک علیہ السلام کی نظروں میں جانے کا تو اس قدر حسن انداز میں جائیں کہ ہماری ادائیں ان کے پاس ہمیشہ کے لیے یاد میں رہ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ